ساتھیوں ایک نعرہ ہے کون بنایا ہندوستان بھارت کے مزدور کسان ایک بار آپ سب لوگ پہلے ہمارے ساتھ وہ بتائیں وہ گائیں وہ سروع کریں تو کون بنایا ہندوستان بھارت کے مزدور کسان نسچت روح سے بھارت کے جو مزدور کسان ہے وہ بھارت کے ہندوستان کے جنگاتا ہے تو یہ ستہ دو بیٹے ہوئے لوگ کوئی نہیں ہوتے ہیں اچھ مزدور کسان اور انداتا کو اس طرح سرکوں پر بیٹھانے والے یہ بات ہم اور آپ وہاں سے بتا کر رہیں گے اسی لئے آپ بیٹھے ایک کھڑا کے کی ثانت میں ان کو یہ بتانے کے لئے کہ سرکار جنتا کے لئے ہوتی ہے جنتا سرکار کے لئے نہیں ہوتی ہے آہ جب ہم ثانت میں بیٹھے ہیں تو ان کو بتا ہونا چاہیے کہ جنتا سرکوں پر بیٹھی ہے اور جب جنتا سرکوں پر بیٹھتی ہے تو یہ جرور بتا رہتی ہے کہ سرکار کس کے لیے بنی ہے سرکار ادانی امبانی کے لیے نہیں بنی ہے سنسادھن ہمارے سنسادھن آپ کے کھیت ہمارے فصل ہمارے مزدور ہمارے سارے کچھ ہمارے اور پھر بھی فصل کے جو دعوم ہیں وہ امبانی کے جیب میں جائے یہ قطعی پرگاس نہیں کیا جائے گا یہ ہم اور آپ پرگاس نہیں کریں گے اسی لیے سرکوں پر بیٹھے ہیں لگا تام میں سبھی بورڈر پہ جا رہی ہوں میں کل کل کے کل میں تکری بورڈر پہ گئی تھی لمبی کتار ہے آپ کے جو ساتھ لوگ کھڑے ہیں وہ میں سمجھ لیوں کہ دلی کے چارہ طرف آپ جس طرح سے بیٹھے ہیں وہ پوری طرح سے دلی کی سرکار کو دڑا رہی ہے اور یہ در ہی ہے جو پیچھے بیڑکیٹ کے روپ میں دکھ رہا ہے اور یہ جیت کا پہلا یہ سنگیر تھا ہمارے لیے کہ ہم جیت رہے ہیں ہم صحیح راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ جب بھی دیش کی جنتہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور خاص کر کے کسان جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس دیش کی ستہ کو گھبڑانا پڑتا ہے اور آج وہی ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس سرکار میں صرف کسانوں کو تنگ کیا ہے یہ سا نئیسا بھی نہیں ہے جب سے یہ سرکار آئی ہے آپ یاد کر لیجئے اسٹوڈینٹ کے ساتھ کیا ہوا دلی کے اندر اندر گنڈوں کو بھیجوائی جاتا ہے وہاں مارکٹ کروائی جاتا ہے وہاں پولیس کو بھیجا جاتا ہے اور کسی بھی سکچا کے مندر میں آپ گنڈوں کو بھیج کر مارکٹ کروائی ہو یہ اس سرکار کی سچائی ہے کروڑوں کروڑ لوگ ویڑوزگار ہو گئے ہیں اور دیش کی سرکوں پر دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اس کی چنتہ اس سرکار کو